السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہتم دوستوں آج بھی آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات تھے لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان سوالوں کی تفصیلی جواب دینے کا کوئی موقع نہیں ہے صرف اشارہ کر دینا ہی کافی ہے کیونکہ اکثر و بشتر وہی سوالات تھے جو ریپیٹیڈ ہے پچھلے جوابات دیے جا چکے ہیں شروع کرتے ہیں سلسلہ مفتی صاحب ذہنی سکون کیسے حاصل کرتے ہیں مشتزنی اور جو گندے ویڈیوز ہوتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے رہنمائی کیجئے میرا نام محمد ادریس ہے ادریس بھائی اور ہمارے تمام نجوان دیکھئے یہ جو گندے ویڈیوز ہوتے ہیں گندی تصاویر ہوتی ہے انٹرنیٹ کا غلط استعمال ہوتا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں نہ دنیا کا کوئی فائدہ حصل ہوگا نہ ہی آخرت کا دونوں جگہ ہماری بربادی ہے دنیا میں اعتبار سے نقصان یہ ہے کہ آپ کی صحت برباد ہو جاتی ہے شکلِ بندصورت ہو جاتی ہے ذہن موف ہو جاتا ہے اور ہاتھ پہل کی جو قوت اور طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بیوی کے حقوق آگا کرنے کے لائے انسان بچتا نہیں ہے اس کے علاوہ بہت سارے نقصانات آخرت کا نقصان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر ناراض ہوتے ہیں جہنم کا ٹھکانہ ملتا ہے اور وہاں پر ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا تو خلاص ایک ارام یہ ہے کہ مشتظنی کی وجہ سے ہین پریکٹس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہمارا نقصان ہوتا ہے اس لئے ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنا ہے بچنے کیلئے کیا کرنا ہے آپ کو قرآن کریم کی تلاوت قصر سے کرنی ہے روزانہ کا معمول بنا لے کہ کم از کم ایک پارہ روزانہ مشکل پڑنا ہے دوسری چیز پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی فکر کرنی ہے تیسی جو چیز ہے کہ اپنے آپ کو نیکیوں کے کاموں میں مشروف رکھے یا کسی نہ کسی عقبات سے اپنے آپ کو بیزی رکھے اپنے آپ کو تنہائی میں نہ رکھے بند کمرے میں نہ رکھے دوستوں سے گھر والوں سے چھپ چھپا کر زندگی گزارنے کے عادی نہ ہو انشاءاللہ دھیلے دھیلے کر کے یاد چھوڑ جائے گی اسرائیل 669 کہتے ہیں 1669 کہتے ہیں کہ مرتی صاحب اگر نہاتے وقت یا پھر اوزو کرتے وقت تو اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ ہماری بالٹی میں گر جاتا ہے تو کیا وہ پانی استعمال والا ہو جاتا ہے استعمال والا نہیں ہو جاتا ہے کیونکہ عام طور پر جو ہم اوزوگرہ کرتے ہیں گسل کرتے ہیں تو تھوڑے بہت چھیٹے اڑ کر کے بالٹی میں چھلے جانا یہ معمول والی بات ہے ہاں اتنی بات اتنا فیار رکھنا ضروری ہے کہ وہ جو نجاست والا پانی ہوتا ہے مان لی جی آپ کے ہاتھ پر اس عملی پر ناپا کی تھی اس کو دھوتے وقت کا پانی وہاں نہ جائے اگر چلا جائے گا تو ایک کترہ بھی اگر جاتا ہے تو وہ جو نجاست ہے نجاست کا پانی جانے کے وجہ سے وہ گندہ ہو جاتا ہے میرا نام عبد الرحمن ہے میں یوپی نوڈا سے ہوں مجھے کلیننگ او سیڈی کا مسئلہ ہے پچھلے چھ سال سے نہانے میں چالیس منٹ لگ جاتے ہیں اور ہاتھ بار بار دھوتا ہوں گنتی یاد نہیں کنٹینیو ہاتھ دھوتا رہتا ہوں اور بھی کافی لمبا سوال آپ نے دیکھا ہے دیکھیں عبد الرحمن بھائی آپ نے قدشتہ بھی اس سوال کا تذکرہ کیا تھا ہم نے اس کا تفصیل انچواب بھی دیا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ جو بات آپ کو بتلا دی گئی ہے بس اس پر عمل کریں واپس سے ریپیٹیڈ ریپیٹیڈ اسی بات کے اوپر آپ نہ چاہے اسی کی خود کرت میں نہ رہیں گسلے کے جو تین فرائے سے تین فرائے ستا کر لیں عزو کے چار فرائے سے وعدہ کر لیں اور اس کے ساتھ جو سنت کا اضافہ ہے سنتوں کے ساتھ عزو اور گسلے کریں انشاءاللہ آپ کی کلیننگ کی جو او سیڈی ہے وہ ختم ہو جائے گی اس سے زیادہ آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ عافیت والی سہولت والی آپ کو زندگی نصیت کرمائے اگلیک سوال ہے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب انگلیس ٹوائلٹ پر ناپاک چھینٹے لگ جاتے ہیں اور وہاں پر پانی بہانہ ممکن نہیں ہوتا ہے تو کیسے پاک کرے اس کو سوکھے کپڑے سے پوچھنے سے پاک ہو جائے گا نہیں آپ نے صحیح سے یوز کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں کیا ہے جو آپ کے انگلیس ٹوائلٹ سے ہوتی ہے وہاں پر ناپاکی کے چھینٹے اڑتے ہیں گندے پانی کے چھینٹے اڑتے ہیں لیکن اس کو ساف کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے جو آسے فارغ ہو جاتے ہیں باہر آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہینڈ شاور ہوتا ہے اسی کے ذریعے اس کو ساف کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے یہاں پر ہینڈ شاور کا مطلب یہ ایک استعمال نہیں کیا جاتا ہے تو پھر ٹیشو سے وقت اس کو ساف کر لیجئے یا پھر آپ کے باہر ایکسٹرنل جو مگا ہوتا ہے اس میں پانی ڈال کر وہاں پر باہر دیا کریں صرف پوچھ دینے کی وجہ سے وہ پاک نہیں ہوں گے ارباز بھائے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب ناکھون کے نیچے ناکھون سے نکلنے والا پانی ناکھون سے نکلنے والا پانی ناپاک ہوتا ہے یا نہیں اگر ہوتا ہے تو ناکھون کے اندر کتنی گندگی ہو تو ناپاک ہوگا ناکھون کے اندر جو آپ کا پانی چھپا رہتا ہے گسل کے بعد اسو کے بعد وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں جو گندگی مین کچھل ہوتا ہے مٹی ہوتی ہے وہ گندگی ہوتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے دیکھیں ہم جن لوگوں کے نام نہیں لے رہنا تو سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اپنے نام لکھے نہیں ہے پس ان کے ایڈیز ہیں اپنے انسٹاگرام پر بھی ان کی ایڈی ہے واتس ایپ پر بھی ایڈی ہے اور اسی طرح جب فیس بک پر بھی ان کی ایڈی ہے اور ہمارے یوٹیوب کے کمنٹس ہوتا ہے وہاں پر بھی لوگوں نے صرف ایڈی کے ذریعے اپنے سوالات کی انہوں نے نام لکھا نہیں ہے تو ہم بھی جبران ان کے نام لینے والے نہیں ہیں تو خیر یہاں پر دو سوالات نظر آتے ہیں السلام علیکم پہلا سوال یہ ہے کہ مختی صاحب اگر نماز میں ٹھیک سے فاتحہ نہیں پڑتے ہیں تو نماز ہوگی کیا نماز کے اندر اگر ٹھیک سے سورہ فاتحہ نہ پڑی جائے ٹھیک سے نہ پڑی جائے تو اس کو آپ صاحب بتلائیے کہ کیسے ٹھیک نہیں پڑا کہ الفاظ کی گھر بڑی ہوگی یا دو آیتیں چھوٹ گئی ہیں یا پھر رفتار کے ساتھ پڑی ہے کہ وہ تلفظ سمجھ بھی نہیں آئے ایسی کیا بات ہے وہ دیکھتی ہے بہرحال اگر سورہ فاتحہ باقاعدہ آپ نے مخارش کے رہایت کرتے ہوئے نہیں پڑی ہے اور مطلب معانی بگڑ چکے ہیں تو ایسی کنویشن میں نماز فاسد ہوگی اگر ایسا نہیں ہے تو نماز صحیح ہوگی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز میں دکھاوا آ جائے تو نماز کا ثواب ہاں بالکل نماز کے اندر پر خوشو خضو نہیں ہے یا پھر کسی کو دکھانے کے لئے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی جو نماز آپ کی پرواجب اور فرض تھی وہ نماز کا فرضہ آدھا ہو جائے گا لیکن ثواب اس کا پورا ملنے والا نہیں ہے جتنا زیادہ خلوص ہوگا جتنے زیادہ آپ نے اچھی طرح حضور کی ہوگی جتنے اچھی جگہ آپ نے کلین کر کے نماز پڑھی ہوگی یا جتنے مطلب یہ ہے کہ جتنے جو مستحبات ہوتے سنتیں ہوتے جتنے سنتوں کے رعایت کرتے آپ نماز پڑھتے ہیں اتنا ثواب زیادہ پڑھتا ہے جتنے سنت آدھا مستحبات ان کے رعایت نہ کرتے ہوئے قولیٹی مطلب اس کی قولیٹی کو گراتی ہوگی اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو نماز آکے صحیح ہو جائے گی لیکن ثواب کے اندر کمی ہو جاتی ہے میں ادریس ام ادریس السلام علیکم تی صاحب میرا ایپیسوڈ ٹو سکسٹی اور ٹو سکسٹی ون میں سوال تھا اس کا جواب نہیں کیا ہے جواب میں جائے گا آپ کو کسی بھی کمنٹس باکس کے نیچے یا کسی بھی ویڈیوز کے نیچے یا پھر کسی بھی مطلب یہ کہ کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ نے جب سوال کیا تو آپ مطمئن رہی ہے سوال کرنے کے بعد آپ مطمئن رہی ہے انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ ہی لیں گے دیکھنے کے بعد اس کا جواب ریکارڈ بھی کر دیں گے اور وہ آپ کو ضرور مل جائے گا مفتی صحاب یدی مفتی صحاب یا لکڑی یا ہول سامان ناپاک ہو جائے لکڑی یا لہی کا سامان ناپاک ہو جائے تو ایک بار دھو کر وارس کے پانی سے دیکھیں آپ نے پوچھا کیا ہے وہ سمجھ میں نہیں ایسی لی جب ہم پوچھ رہے تو اچھی طرح ٹائپنگ کیجئے اس کے سمجھ میں آنا چاہی آپ نے لکھا کیا ہے تو آپ کی بار سے صرف سمجھ میں آتا ہے کہ اگر لکڑی یا پھر جو آپ کا لوہی کا سامان ہوتا ہے اس پر نجاست لگ جاتی ہے تو اس کو صرف ایک مرتبہ دونے سے اپاک نہیں ہوگا اس کی نجاست نکلنا سوال آپ کا کہتے مجھے گسل کرنے میں بہت زیادہ پروبلم ہوتی ہے میرے جو پرائیویٹ سپارس ہوتے ہیں میں اس دھوتا ہوں کچھ چھٹا باتھروم میں ٹائٹس پر بھی لگ جاتا ہے دیکھئے ہم نے کئی مرتبہ آپ کو طریقہ بتلایا ہے گسل کرنے کا اگر آپ لحاظ کیجئے کہ گسل کرنے سے پہلے آپ کی باڈی پر جہاں جہاں نجاست ہے ناپاکی ہے پہلے اس کو صاف کیجئے نجاست اور ناپاکی کو ریمو کر دیجئے اس کے بعد نہ گسل کیجئے پھر کوئی ٹینشن نہیں ہوگا ٹھیک باقی صرف وہے میں مسائل میں پڑھ مجھے اپنے گھر میں پگ کا بہت زیادہ وہم ہوتا رہتا ہے کسی بھی چیز کو چھو لیتی ہوں تو بار بار اپنے ہاتھ کو دھوتی ہوں کچن میں کام کرتی ہوں اپنا ہاتھ یا چیز کسی چکے پر ٹچ ہو جائے تو مجھ کو وہم ہوتا ہے دیکھ کے پیچھے پڑھنے اور اس کو سولپ کرنے کی وجہ سے ہم سکون نہیں پاس سکتے ہیں ٹھیک اب ان تمام چیز ان کو چھوڑ دیجئے بس جہاں پر نجاست اور گندگی نظر آتی اس کو صاف کیجئے اپنے زندگی کو نارمل انداز میں گزارنے کی کوشش کیجئے وست سوالات تھے ان کے علاوہ اور بھی جو باتیں انشاءاللہ ہم دیلے دیلے اگلی نشست میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے دعا کی درخواست السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات